سپیشل لوگوں کے حقوق کے لیے قومی اسمبلی میں بل پیش کرنے کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے اب یہ بل اس کے ہم کر رہے ہیں بات یہ بل سپیشل لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر سکتا ہے کیا خد و خال ہیں اس سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں سماجی کارکون آتف شیخ صاحب آتف صاحب ویلکم جو نیا دن میں جانا چاہوں گا آپ سے یہ کیا پہلا بل ہے جو سپیشل لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیش ہو رہا ہے جی میں اس کے اوپر تھوڑا سا بیگراؤن بتانا چاہوں گا اس بل کے بارے میں بھی اور پاکستان میں ہونے والی لیجسلیشن جو ابھی تک دیسیبلیٹی کے حوالے سے ہوئی ہے ابھی جو آپ نے ریپورٹ دیکھیں اس میں آپ نے میجر ایشیوز ہائیلائٹ کیا ہے جو پاکستان میں ڈیسیبل لوگ یا پرسنس وڈیسیبلیٹیز یا جنہیں معذول افراد کہیں یا سپیشل افراد کہیں جو بھی فیس کر رہے ہیں پہلا وصلہ ان کا ایٹیچیوڈنل بیہیوئر ہے ایٹیچیوڈنل بیریئر دوسرا مسئلہ ہے ان کا انوارمنٹل بیریئر یعنی تعمیراتی رکاوٹیں اور تیسرا مسئلہ ان کا ہے کمیونکیشن بیریئر یعنی بلائنڈ بچے یا دیف لوگ اگر پڑھنا چاہیں یا کام کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا کیا کمیونکیشن بیریئر آتے ہیں یہ تینوں بیریئر ایٹیچیوڈنل، انفرسٹرکچر اور کمیونکیشن یہ پاکستان کی کسی لیجسلیشن میں جو بھی تک ہوئی ہے اس میں ایڈریس نہیں کیے گئے نائنٹین ایٹی ون آریننس فور ریہابیٹیشن ان ایمپلائیمنٹ اوپ ڈیسیبل پرسن پہلا کانون تا پاکستان میں دو مازور افراد کی بہالی کے لیے بنایا گیا تھا اس کی جو بنیادی تھی وہ تھی چیریٹی موڈل یعنی کہ کوٹا دیا جائے یا ان کی ریہابیٹیشن یا ان کے مولجے پہ بات کی جائے یا ان کو زیادہ زیادہ سپیشل ایڈیوکیشن جو کسی پرائمری لیول تک تھی وہ دی گئی لیکن یہ بھی بہت بڑا قدم تھا اس وقت کے دور میں 20 سال تک تقریباً ہاموشی رہی اور پھر سن 2002 میں پہلی دفعہ نیشنل پالیسی فور ڈیسیبل پرسن پرنی جس میں پہلی دفعہ نیشنل پالیس کے بارے میں بات کی گئی لیکن وہ اسے پالیسی تھی وہ لاو نہیں تھا دو ازار چھے میں اس کے اوپر نیشنل پلان اف ایکشن بنایا گیا لیکن جب ڈیولویشن ہوئی تو وہ ادارہ نیشنل جو منسٹری اف سوشل ویٹرین سپیکشل ایڈیوکیشن تھی اس کو ڈیبولپ کر دیا گیا اور یہ پالیسی کارامت نہیں رہی اب صوبے اپنے اپنے لحاظ سے اس پالیسی کو ڈاپ کرے رہے ہیں اور اس کے اوپر قوانین بنائیں گے جس میں بلوچستان گورنمنڈ نے جو بلوچستان ڈیسیبلیٹی ایکٹ ہے وہ تھی پالیسی کی بیس پہ بنا لیا ہے اس میں سندھ میں ڈیفرنڈی ایبلڈ ایکٹ اڈاپٹ کیا جا چکا ہے لیکن نیشنل لیبل پہ ایک رائٹس بیس لیجسلیشن کی ضرورت باقی ہے جب میں رائٹس بیس کہہ رہا ہوں تو میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے قوانین میں چیلیٹی بیس یا میڈیکل بیس تھی یہ ڈیٹیلز آپ دے رہے ہیں آتف صاحب آتف صاحب میں جانا چاہوں گا یہ بل کون پیش کر رہے ہیں اور کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پر یہ بل پاس ہو جائے گا ابھی تک جو بل پیش کی گئے ایک پرائیویٹ بل تھا جو ڈیسیبل پرسنڈ کے رائٹس کے لیے ایسے پیش کی گئے ہیں نیشنل سیمیلی میں چند سال پہلے دوسرا بل جانا تھا وہ فوکس تھا ایکسیسیبلیٹی ایشوز کے اوپر جو ابھی تک پہنکے جا سکا وہ دوبارہ دو آزار پندہ میں پیش ہوا تھا یہ پہلا کمپریہنسیب بل ہے جو گورن کی طرف سے پیش کیا جائے گا جو گورن کی پارلمنٹیرین سے وہ پیش کریں گی عاطف صاحب اب اس بل کے نکات بتا دیجئے گا اس بل کے نکات جو اب جس کے آپ اب بات کر رہے ہیں جو آپ پیش ہونے جا رہے ہیں اس کے نکات کیا ہے یہ جو بل ہے اس کو ہم پاکستان ڈیسیبلیٹی رائٹس ایک کہیں گے اور اس کے اندر جو رائٹس پیس موڈل ہیں ان کو اڈاپٹ چاہ گئے یعنی اس میں مقتصر میں بتاؤں گا جن چیزوں کو ہیلائٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بننے والا تمام انفرسٹرکٹر انکلوپسیب ہوگا یعنی ایکسیسیبل ہوگا سب کے لیے جو بھی نئی بیلڈنگ بنیں گی ان کے اندر رامز ہوں گے اور پرانی بیلڈنگ کو جہاں تک ہو سکے گا موڈیپائی کیا جائے گا تاکہ دیسیبل لوگ انہی اسکولز انہی یونیورسٹیز اور انہی اداروں میں کام کر سکے جہاں پر باقی دوسرے لوگ جا سکتے ہیں دوسری جو اس بیل کے اندر جو مین ہے وہ یہ کہ کسی بھی پرسیمٹ ڈیسیبلیٹیز کو ان کی ڈیسیبلیٹی کی وجہ سے کسی بھی جوب میں ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کورٹے سے زیادہ اس پر بات کی گئی ہے یعنی ان کو میریٹ بیس پر لایا جائے گا اور وہ تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی جس کو دیکھر وہ جس کی وجہ سے وہ سدارے میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بیل کے اندر جو مین بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پرسیمٹ ڈیسیبلیٹیز کو کی جو رائٹس ہیں یعنی جو وہ تمام رائٹس پر ہو جیسے کہ سپورٹس ہے اس میں ہیلتھ کی بات ہوگی سپورٹسٹر کی بات ہوئی ہے اس کے اندر آپ کے آئی سیٹی سیویسز یعنی انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی کی جتنی بھی بیپ سائٹس ہیں یعنی ہر چیز ہر چیز کا احاطہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے عاطف عاطف صاحب آپ مارے ساتھ رہیے گا عاطف صاحب ساتھ رہیے گا قائد صاحب ایک بل وہ پیش ہوتا ہے جس میں پارلیمنٹ ایڈنس کہتے ہیں کہ ہمارے تنخواہ بڑھنے ہیں فوراں پاس ایملمنٹیشن ایک بل یہ ہے سپیشل لوگوں کے لیے ایک تو یہ گورنمنٹ یہ بل لہا رہی ہے یہ ایک اچھی سی خبر ہے اس میں کیونکہ پرائیوٹ بل کی طرح نہیں ہے تو پروسس نہیں جا رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک ہے ڈسیبلٹی جسمانی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جب کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل ٹونٹی فائی کی بات کرتے ہیں سب برابر ہیں ایکوال سٹیزن ہیں